اسلام علیکم ناظرین آج ایکسکلوزیف میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں عرباب جہانگیر دوبائی ٹیسٹ میں قومی ٹیم اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہے فالو آن اس کو ہو چکا ہے سری لنگا کی ٹیم نے پہلی ایننگز میں چار سو بیاسی رنز بنایا تھے اور قومی ٹیم اپنی پہلی ایننگز میں دو سو باسرٹ رنز پر آؤٹ ہو گئی لیکن سری لنگا نے پاکستان کو فالو آن نہیں کرایا اور سری لنگا کی ٹیم ہی اس وقت بیٹنگ کر رہی ہے اور دو وکٹیں اس وقت پاکستانی بولرز حاصل کر چکے ہیں لیکن دو سو بیس رنز کی بڑی لیڈ بھی اس وقت پاکستان کو اس کا بھی سامنا ہے اور پاکستان کی مشکلات اس میچ میں بڑھتی ہی جا رہی ہیں پہلا ٹیسٹ میچ جو کہ ابودابی میں کھلا گیا تھا وہ پاکستان پہلے ہی ہار چکا ہے یہ پاکستان کی دسویں سیریز ہے جو کہ اس وقت ابودابی میں جاری ہے یو اے ای میں جاری ہے پانچ سیریز اس سے پہلے پاکستان ان گراؤنز پر جیت چکا ہے اور چار سیریز پاکستان ہار چکا ہے اب دیکھنا ہے کہ پاکستانی اس سیریز بچا پاتا ہے یا نہیں اس وقت پرگرام میں ہمارے ساتھ ٹیسٹ کرکٹر کامران اکمل بھی موجود ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر شویب محمد بھی موجود ہیں اور ان دونوں سے ہم اس میچ کی صورتیال پر بات کریں گے جبکہ تھوڑا آگے چل کر مرزا اقبال بیک صاحب سینئر سپورٹ جرنلیس ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے تو کامران آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس وقت آپ سیچویشن دیکھ ہی رہے ہیں ہمارا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے پچھلے دس سال سے ہم یو اے میں بہت کرکٹ کھیلتے رہے ہیں لیکن اس وقت یہ ہو کیا رہا ہے بیٹنگ لائن کے ساتھ پہلے میچ میں ایک سو تیس رنس کا ٹارگٹ نہیں ہم اپور کر سکے اور اس میچ میں بھی دو سو پاسٹ پر آؤٹ ہوئے یہ بہت شکریہ پہلے ہمیں آنے چلیے اور دیکھیں اس پہ پر بابلوم بیٹنگ میں اس وقت سے ہا رہی ہے تو آج کل کی کریگرڈ ہم اس برینڈ سے کھیل دی رہے جو دماغنر اسی خواب سے کھیل دی رہے ایک اچھے کھیل رہی ہے سچویشن کو ریٹ کر کے کھیل رہی ہے اور جس پر رنگوور کے ساتھ کھیلنے جائے تیس کرکٹ وہ کھیل رہی ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت میں ہمیں سب سے کم ستائی ریٹ ہمارا ہے بیٹنگ میں یہ چیزوں میں رکھارتے لیکھارے ہیں ہم لوگ ہمیں یہ لیکھارتے ہیں جو ہوتی ہے یہ بھی بندے کرکٹ بنا لے بڑا شرنگ کرنا بڑا ہے جس پر لے تیس میکشی میں نظر دے رہا ہوں کہ اس وقتوں کو ہمارے بیٹس منٹر ساکتے ہیں لیمتے سکور کرتے ہیں پچار 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 پاریس کے ستائی ریٹس بیٹنگ نہیں کی یہ بھی ایک بھائی گری پاکڑی겠죠 فیہم د AK our號 faire 6ļW signage 385 between them پلے کشتifies اس پڑے ٹی pro passado ٹی pro passado ٹی minute اب آج ہلا اس قریب اللہ ٹی فیہم کشتوب میں بھی وہ گیارہ ہی سائٹ پر فیکٹ نہیں کیا ایک سپینر کام تھا اس والے ٹس مہش اس سپینر کام تھا پتہ اتنی کارمی ہے ٹی نائٹ میں ہے جو سائی جو وہاں پہ تو دو سپن کھیلتے ہیں میرے خاصے وہ سیکنڈ سپینر زیادہ انہوں نے اعتماد آرے سوئے اور اس پشتی پہ کیا جو مین سپینر ہونا چیز ہے ٹس مہشیز میں وہ نکس لاتے کے میں جاتے یہ بڑی ضرورت چیزیں ہیں ٹس مہشیز میں ہمیں پتہ ہم پیشلے پانچ چھ سانسے یہ جہاں میں کھیل رہے ہیں موسم کہتا ہے کہ سی صاحب سے جیسا مرزی لگر بنالے ہم اس پر وہ بول نہیں نکلے جب وہ ٹیمپریجر ٹونڈی پائی یا تھرٹی ہوگا اس پر نکلے گا ٹسی سے گرم موسم تھا دو سپینر بڑکہ سے کھلانے چاہیے جو ہم لوگ ہیں دونوں ٹیس مہشیز میں نکلائے ٹھیک ہے تو ایک سپینر ہم نے ایلیون میں کم کھلایا اور ٹیم کا سٹرائک ریٹ بھی سلو سٹرائک ریٹ ایک بڑا پرابلم ہے شریف صاحب آپ بتائے گا بیٹنگ میں مسئلہ ہے بولنگ میں مسئلہ ہے پہلے ٹیس مچ کی پر لیننگ میں چار سو سے زیادہ رنز ہمارے بولرز نے بنوا دیئے دوسرے ٹیس مچ میں بھی ایسا ہوا جب بیٹنگ میں پرفارم کرنے کا بکتا ہے صرف ایک سو تیس رنز کا ٹرگٹ تھا وہ ہم نہیں کر سکے ایک سو چودہ پر آؤٹ ہو گئے اس مچ میں بھی فال آن کا شکار ہو گئے تو مسئلہ ہے کس چیز میں بنیادی مسئلہ بیٹنگ میں یا بولنگ میں نہیں پاکستان کو ہمیشہ دیکھیں جب بھی پرابلمز آئیں ہیں وہ آئیدر سیمنگ ہو سوینگنگ ڈیلیوریز ہو یا ٹرننگ ٹریکٹس ہو اس میں تو زیادہ تر پاکستان کے کسی بھی روڈ سے بھی چلنے آلے بندے کو پوچھ رہیں گے تو وہ کہہ گا آج مشکل سے سو 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 رنز کرے گا پاکستان اس کا مطلب یہ ہے بسکلی کہ ان کا ڈیفنس جو ہے وہ بہت ویک سٹانس کے اوپر کھڑا ہے اور اس کے لیے جو آٹ آف بیٹنگ ہے اس کے لیے آپ کو you got to act according to the situation of the game you got to change your gear اگر مشکلات ہیں تو آپ کو وہ شوٹ کھیلنے پڑتے ہیں جس کے اوپر آپ آؤٹ ہونے کے منموم چانسز دیں اور ساتھ ساتھ رنز بھی کریں ائر بان شوٹ زیادہ اتنے نہ کھلیں لیکن پاکستان میں ہمارے پلیروں کی تینڈنسی جو ہے اس کو کریکٹیو میجرز پتہ نہیں کب کرائیں گے جو بھی کوچز وغیرہ آتے وہ انس چیز کے اوپر کام نہیں کرتے بیسیکلی ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید کوئی ٹیسٹ ٹرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں کوئی آل ٹرکٹ ہے اور بس they go with the flow سٹویشن سکور بوٹ کب دیکھے گا انسان پہلے اور ابھی کے بیٹسمنوں میں یہی میجر فرق ہے کہ جب you got to tighten your screws جب ٹربل وارٹرز میں ٹیم ہوتی ہے تو آپ کھلے شوٹ نہیں کھیل سکتے آپ کا ڈیفینز بھی اتنا سرونگ ہونا چاہیے جو کہ آگر آپ کی پریکٹس ہوگی نیٹس میں یا دیورنگ ادر میچز اس میں پریکٹس ہوگی تو آپ دیلیور کر سکتے ہیں ورنہ وہی ہوگا کہ جبراہٹ میں انسان شوٹ پلے کرتا ہے یا وہ شوٹ کھیلتا ہے جو اس وقت need of the ٹھیک ہے تو سیچویشن کی مناسبت سے ہمارے بیٹسمن اپنے آپ کو ڈھال نہیں پا رہے ایک آمان میزبہ اور یونوس اب جا چکے ہیں اور اب میسیو کا صحیح مطلب ہمیں اس سمجھ میں آ رہا ہے چونکہ وہ دونوں میڈل آرڈر میں نہیں ہیں اور ان کی جگہ جو بیٹسمن اس وقت آئے ہیں حارس سویل نے گو کہ پچاس سنس تو کیے لیکن ٹیم کو لمبا لے کر نہیں جا رہے ازر علی اصد شفیق جو میزبہ اور یونوس کے ریپلیسمنٹس کہے جا رہے تھے کہ ان کے بعد یہ ٹیم کی باغدور سمالیں گے ان کی وہ پرفارمنس دکھائی نہیں دے رہی اصد شفیق پچھلی گیار آئننگز میں ایک ففٹی نہیں بنا سکیں دیکھیں آپ بلکل صحیح کیا رہے ہیں اس میں اور پابلم بھی ہے اب نسوہ اور یونوس اتنی دیر کھیلیں گے اسنی سرویس کی اتنا سمالنا تھا ٹیم کو نمبر وان لکھے گئے ہیں پریڈ آرڈر سمالنا ہوا تھا اگر اس کو سرینڈ کرنا چاہیے تھا اگر اس پر شفیق ہے ان کو سرینڈ کرنا چاہیے تھا یہ بہتر ہونے چاہیے تھی لیکن اب وہ آپ انہیں سکتے ہیں انہوں نے کھیلنا ہے جو آنے والے ہیں اور دوسرا اس سینڈ میں اگر کوئی بیٹس میں چلا جائے ریٹائرمنٹ ہو جائے اس کا نمبر اس کی جاڑا نہیں ہو انہوں نے ایک سیٹس میں جیسے حضرت علیہ اوپن کرتا رہا امریکہ سے انہوں نے اپنی کھلی کو اس سیٹس میں جیس میں اوپن ہی کرنی جائیے ایک جو شفلنگ ہو رہی ہے جو ایک سیٹس میں جو رہی ہے جب وہ چلا گیا تو اس کی جگہ یہ کھیلنے ایکسپیریئیز تھا اس نمبر پہ کھیلا جا رہا ہے بیٹس میں کچھلے ایک دو سال سے اب اسی نمبر پہ اس کو کھلائیں بابا راہم دیکھیں شفلنگی اتنی سرگل کر رہا بہتر ہوا تھا نمبر دین پہ وہ نیچے گیا کچھ نہیں ہوا اس کا کونپیٹنس ہو نہیں تک ہے یہ چیزیں بڑی کون کرتی ہے جو بیٹس میں اور دوسری چیزیں یہ ہے کہ میری سکیت یہ ہے منسمنٹ سے جو ہم لوگ اپنی روٹین سے ہاتھ کے بسان کریں ہم لوگوں کو جانتے ابھی فٹنس میں آئی ہے ابھی چاشر شاہ محمد آمیر ان کو تو صرف ادھر کیمپ لگاواتا اس میں صرف بولنگ رواتیں ہلکی تھی ان کا فٹنس ٹیس بھی لیا باقی پلیروں کا بھی لیا آپ دیکھیں کہ چار پلیر انفٹ لگ رہے ہیں نظر علی بھی اس میں ہے تو یہ چیزیں مرے گا سے کم کرنی پڑے گی جو کام اور کبھل اس کی طرف دیان دے کہ ہمارے لیجرڈ آئی ہے کتنا ایک سام کرتے تھے پہلے اپنا سکیل ورک پورا کرتے تھے اس کے بعد کوئی کام کرتے تھے ان کو ضرورت ہو بالکل کامانی فٹنس کے پوائنٹس پر بھی فٹنس کے موضوع پر بھی ڈیٹیل بات کریں گے اس وقت سینئر سپورٹ جنرلیس مرزا اقبال بیک صاحب نے ہمیں جوائن کے ہے مرزا صاحب یہ یو اے میں ہو کیا رہا ہے سیریز ہوتی تھی یا تو ڈراؤ ہوتی تھی یہ آسانی سے جیت جاتے تھے پانچ سیریز پاکستان ان گراؤنز پر جیت چکا ہے چار سیریز ڈراؤ رہی ہیں یہ دسویں سیریز ہے اور اب یہ بچانا مشکلی دکھائی دے رہے ہیں بہت شکریہ ابان مجھے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا لوگ خود اعتمادی جو ہے وہ انسان کو لے ٹوٹی ہے یہ سمجھ رہے تھے کہ سری لنکا کی ٹیم جو ہے وہ بہت ہلکی ہے ہم حسانی سے انہیں ہرار لیں گے لیکن جو بلنڈرز کی ہیں پانچستان میں کہ آپ دو دو سپنرز کو لے گئے ہیں آپ کلائی نہیں رہے پرال آصف اگر اتنا اچھا اسے کیونی چانس دے رہے ہیں اگر محمد ازغر اتنا اچھا اسے کیونی چانس دے رہے ہیں ایک سیک پیٹرن پر جا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس کی تمام طرح ذمہ داری جو ہے پانچستانی کرکٹ ٹیم کے جو غیر ملکی کوج ہیں مکی آرسر ان پر آئید ہوتی ہے آپ دیکھیں وہ کس طرح سے برسے کا اظہار کرتے ہیں جب بھی ٹیلیویزن کیمرہ ان کی طرف جاتا ہے وہ اس طرح کے ایکس پیشنل دیتے ہیں کہ جیسے بس ان کا بس نہیں کرنا کہ وہ میدان میں جا کر کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں اور چھوڑے پر سواز آئیے کہ پانچستان کرکٹ بورٹ میں انہیں دوہزار انیس کے ورلڈ کپ تک جو انگلین میں ہوگا پانچستانی کرکٹ ٹیم سر پورٹ مقرل کیا ہے اور غیر ملکی سٹاپ جو ان کے ساتھ آیا ان سب کو ریٹین کیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں پانچستان کرکٹ بورٹ کو سوچنا پڑے گا پانچستان کا جو کامڈی نیشن تھا دبائی میں وہ بھی اتنا بہتر نہیں تھا یہاں پر بھی بہتر نہیں ہے اور ابھی میں کامران اکمل کو سنگا تھا وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ پیٹنگ آرڈر کو شفل کریں گے ایک راڑی کو ون ڈاؤن پر پھر کسی کو آپ پوراں چھٹے پہ لے آئیں گے پانچے پہ لے آئیں گے کرنا کیا چاہ رہے ہیں تجربات کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کے لیے بڑی بری صورتحال ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں اور باپ اب ہنی مون پیرٹ ختم ہو گیا اچھارہ جون دوہزار سترہ کے بعد سے جو دعوتیں شیں جو گاڑیاں تھی جو انعامات تھے جو پیسے تھے اب وہ سب ختم ہو گیا اب پاکستان کو دوبارہ کرکٹ پر سنجید کی سے تبجھو دینی ہوگی ورنہ بڑی رسوائی ہوگی ہماری کرکٹ بلکل بلکل صحیح مرزا صاحب نے کہا اور بیٹنگ آرڈر ظاہرے شفل کرنے سے بھی ٹیم میں بڑی پروبلمز کریٹ ہو جاتی ہیں شویب صاحب یہ بیٹنگ آرڈر اوپر نیچے کیوں کیا جاتا ہے بابا رازم اگر ونڈے کرکٹ میں ونڈاؤن پوزیشن پر بڑا اچھا پروفارم کر رہے ہیں تو ٹیسٹ کرکٹ میں ونڈاؤن پوزیشن پر وہ کیوں نہیں کھیل سکتے ان کو پانچ میں چھٹے نمبر پر کیوں لائے جا رہے ہیں دوسرے بیٹسمنوں کے ساتھ بھی یہی پریکٹس داری ہے بلکل آپ نے بھی صحیح کا کام کامی نے بھی بلکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا اس لیے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ایک سرٹن بیٹسمن کا اور وہ اگر اس نمبر کے اوپر جب آکے کوئی پرفارمنسز دینا شروع کر دیتا ہے جب بلکل انٹری لیول کے جو پلئر ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو شپٹنگ ہو چکی ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے لیکن جب جس طرح یہ بابر آزم نے آکے آپ کو منوایا اور گریٹ بولنگ اس نے ٹائم این اگین پرپارمنسز دے کے منوایا اپنی صلاحیتوں کو تو اب وہ اب ہیز نو مور جونئر اور نیولی انڈکٹڈ پلئر تو اس کے ساتھ بلکل اس کا جو سیٹ نمبر ہے جس کے اوپر وہ زیادہ اچھا کلتے ہوئے لیٹلی یا کچھ عرصے سے جو کھیل رہا ہے وہ نظر آیا ہے تو اس کو فالو اپ کرنا چاہیے تو میں نے چینجز لانکے کہ جی آج اس کی جگہ یہ کر لے گا اور وہ سمجھ نہیں سکتے جو چینجز اس طرح اسے کہ مکھی آتھر نے سبھی خوب بیٹنگ تو کی نہیں ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ جی ون ڈاؤن اور اوپنر کے یا میڈل آرڈر کے کیا پریچر رہتے ہیں سرمزہ کورسز تو بہت کیا ہے مکھی آتھر نے بیٹنگ کیا نہیں کیا لیکن کورسز بارے سیٹیفائیڈ سیٹیفائیڈ کوچ اپنی جگہ ضرور صحیح بات ہے لیکن جب تک آپ دیپ اینڈ کے اندر سویمنگ کر کے باہر نہیں نکلیں گے پانی کا مزہ یا آپ خرس سے یا بائنسی اس کی جو ہوتی ہے کبھی بھی آپ نہیں بتا سکتے کتاب میں پڑھ کے یہ بالکل وہی مثال ہے جو اس وقت ان کے ساتھ کتابیں تو بے تاشا آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن میدان میں نہیں ہوتے بالکل صحیح کامران یہ بتائے گا کہ اس وقت جو سف پریکٹسز کرائی جا رہی ہیں فٹنس کے لیے جو فٹنس ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں جس طرح سے اور فٹنس ٹیسٹ اگر کوئی پاس نہیں بھی کر پاتا یا وہ مطلوبہ پوائنٹس حاصل نہیں کر پاتا اس کو فٹنس کی بنیاد پر ڈراب کر دیا جاتا ہے تو یہ جو پالیسی ہے اس وقت ہمارے فورن کوچ مکی آرثر کی کیا یہ صحیح ہے اور اسی وجہ سے یہ حسن علی انفیٹ ہو گئے محمد آمیر انفیٹ ہو گئے کل بہاب ریاض کا جو رن اپ والا ایشو تھا وہ بھی ایسا لگ رہا تھا سوالیاں نشان اٹھا رہا تھا ان کی فٹنس پر بھی جسے مجھوٹی آتی ہو گیا جسے شanton پر بھی جیسے ہم لوگ کھیلیں جسے اکبار بھی نہیں ایسا ہمارے کھلے جسے خورت کی ان کی فٹنس پر بھی جسے خورت سے سوالیاں کرکٹ سے بھی یک پر two and T یور ون تک رکٹ سے نہیں ملنے تو یہی چیز ایک تو کھندت رہی اور خیٹنس جو ہے ، کہ ابھی میری سلمی ہم دیکھنٹ کیا کیا یا یا ترشاہ کیا یا تو وہ کھلایا ہے فٹنیٹس کے لئے پھر اچھا میں ایلی سٹیل کھیل رہا تھا ہم نے کھل رہا تھا ہم نے کھل رہا تھا ہم نے کھل رہا تھا فٹنیٹس کے لئے پھلایا ہے تو آئیمی یہ لیک کرکر یا کونٹی کرکٹ اس وقت ہی کھیل رہے ہیں اگر فٹنیٹس ہے تو میرے کہنی چیزیں اس وقت ہونی چاہیے جب پوپ سیزن اور تین چار مینے کا گھرپوپ اس سے کیپ لگائیں فٹنیٹس کیپ کروائیں ہمیں پھرپلم نہیں ہے ہمارے سیکنڈ چیز جا کے فٹنے ٹیٹس لے پاک دوڑ کروائیں وہ سکیل ورک پہ کام نہ ہوگی یہ لہٹن ہمارے سکیل ورک پہلے ہیں جو ہم نے توڑا ہوتا ان سے دیکھا ہے اور میں سکیل ورک سے دیکھا کہتے ہیں مہنس کرتے ہیں اس کے ساتھ فٹنے ساتھی ہے تو کبھی نہیں آئے گی کرکے گی فٹنے جتنا ہمارے سکر لے جتنا ہمارے سکر لے جب تک ہم لوگ اپنے سکیل مرزا صاحب پیس مائچ تو پانچ دن کا گیم ہے فٹنے سکی اپنی جگہ بہرحال امپورٹنس تو ہے چونکہ آپ کو ٹیمپرامنٹ چاہیے ہوتا ہے آپ کو پیشنٹ چاہیے ہوتا ہے آپ کو پاور چاہیے ہوتی ہے تو یہ اس وقت جو مکی آرثر کی جو پولیسیز ہیں کہ فٹنے سکیل ورک پہ زیادہ توجہ ہے کیا آپ کو بھی یہ صحیح نہیں دکھائی دی رہے ہیں چونکہ دکھائی تو یہ دی رہا ہے کہ ٹیمپرامنٹ ہمارے پلیئرز میں اتنا نہیں ہے بیٹنگ میں آپ دیکھیں جلبازی کر جاتے ہیں آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے دوسرک کے آسٹریلین سپتان تے شین واتسن انہیں کرکٹ کا کینسر قرار دے دیا اور مائیکل کلاک نے لکھا ہے کہ اتنا برا ڈریسنگ ڈروم کا ماحول کبھی نہیں رہا آسٹریلین ٹیم کا جو انہوں نے لکھی آرثر کے دور میں دیکھا ایک آدمی جو پانٹروورشل ہے اب چھوٹے ہی آسٹریلیا شفٹ ہو گئے تو آپ دیکھیں سٹیو رکشن کو آسٹریلیا کے رکٹ کیپرزیں انہیں فیلڈنگ پورچ لے کر آگئے سمجھ میں نہیں آتا اگر دوستی آری اقربہ پروری کے فروغ دیں گے تو کرکٹ کیسے ہوتے گی اور پھر ڈراما کرتے ہیں کہ جی یہ کھناڑی فٹ نہیں ہے تو یاسد شاہ کو بھی ڈراب کر رہے تھے جانے سے پہلے کسی اقل مند نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی اس کو لے کر جاؤں اگر اس کو نہیں لے جاتے کیونکہ یہ محمد ارپان کو جو فاتا کے لیگسپنر انہوں نے کیمپ میں دولا دیا تھا اور یہ خبریں کی کہ یاسد شاہ کو جو ہے وہ تیم کے ساتھ نہیں بھیجا جائے گا تو بھائی آپ پلئیر کی ایک کریڈیبلیٹی دیکھیں پلئیر کے اندر پوٹینچل ہے اس کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی ویم اور ویل پر جو ہے وہ تیم بنا رہے ہیں پسند نہ پسند سویر خان کو دیکھیں کس طریقے سے بار کیا ہوا ہے جنید خان کا ہے تیم سے بہت ساری چیزیں اور ایک اوپنر کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آپ نے پورا بیٹنگ آرڈر ڈسٹرپ کر دیا آپ ازر علی کو ورڈ ڈاؤن پر لیا ہے ازر علی نے یہی ٹرپل سینٹری ایز این اوپنر بتائی آپ کر کیا رہے ہیں تو مکی آرثر کا بھی تو اتحاب ہونا چاہینا پاکستان کرتے پورٹ کے کیونکہ ارباب اختیار خود کرکٹ سے نا بلد ہے انہیں کرکٹ کا پتہ نہیں ہے وہ آکے بند کیے بیٹھے ہیں اور مکی آرثر کو سیاہ اور سفید کا مالک بنا دیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے مکی آرثر کی وجہ سے اور ظاہر ہے اس وقت جو ان کی پلاننگ کی خامیہ ہیں اس کی وجہ سے اس وقت پاکستانی ٹیم کی پوزیشن ایسی ہے شعب صاحب سری لنکا دونوں ٹیس میچز میں دو سپینرز کے ساتھ گیا ہمارے سکارڈ میں سپینر موجود ہے ہم محمد ازغر کو نہیں استعمال کر رہے ہیں بلال یاسین کو ہم 11 میں نہیں کھلا رہے ہیں تو جو کیپٹن ہے سر فراز ان کا انپوٹ کتنی ایمپورٹنس کا حامل ہے کیا ان کا انپوٹ ہے اس کو نہیں کوئی اہمیت دی جارہی ہے اور یہ 11 بھی کوچ ہی سیلیکٹ کرتا ہے اس طرح ٹورز پر نہیں دیفنیٹلی ٹورز سیلیکشن کمیٹی ہوتی ہے جس کے اندر افکار ہیڈ کوچ اور جو مین جو پوٹل رول جو کرتے وہ کیپٹن بھی ہوتے ہیں اور سم ٹائم اگر کرکٹنگ مینجرز وغیرہ بھی شاید آج کل آج کل آج کل رکھتے ہیں کہ نہیں وہ سیلیکشن کمیٹی کے پونٹ و ویو سے لیکن یہ ہے کہ یہ انڈرسٹوٹ چیز ہے جیسے کامی پہلے کہہ رہے تھے کہ وہاں گرمی بھی بہت ہے لیکن گرمی کا میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کا نامی تیسٹ کرکٹ ہے تو یہ تیسٹ کرکٹ ہے تو یہ تیسٹ کرکٹ ہے اور اس کی سکل اور یہ تمام چیزوں کا تو انڈر پلائنگ ڈیفکل کنڈیشنز بھی وہ بھی آپ کا تیسٹ نہیں ہوتا ہے تو کسی کو وہ کہنا کہ جی کرمی ہے یا سرزی ہے تو اس میں تو سب کے لیے برابر ہوتا ہے اس دل لیکن یہ کہ ہم سپننرز کو کلانے کا بلکول یہ بنتا تھا اور جس طرح اب یہ وکیٹ سکوائر ٹرنر آرڈ بول ہو رہا ہے ہر بول نہیں ہو رہا آرڈ بول جو کوئی کوئی بول اگر ہونا شروع جائے اب حالانکہ تیسٹیس پہ چار آؤٹ ہو گئے سری لانکا کے پاکستان لیکن سری لانکن بولنگ اور اس کے اندر یہی ہے ظاہر ہے کہ اس میں دو سو بیس رنس کی لیڈ کو ہم اگر ایٹ کرتے ہیں تو ٹو فٹی پلس تو ان کی لیڈ ہوئی گئی ہے تو کامرانی یہ ایک بڑا اچھا کم بیک کیا ہے اس وقت پاکستانی بولرز نے لیکن ظاہر ہے دو سو بیس رنس کی لیڈ اتنی بڑی ہے کہ اس کو اس میں ملا کے ایک بڑا ٹوٹل تو سری لانکا حاصل کری لے گی اگر سوہ سوہ ڈیر سو رنگ پر بھی پاکستانی بولرز آؤٹ کر دیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت وکٹ جس طرح سے چینج ہو رہا ہے پہلے مچ میں جس طرح فورت اننگز میں پاکستانی بیٹنگ کولپس ہوئی یہاں پر کوئی مقابلہ ہو سکے گا دیفنیل ہی ہو سکتا ہے آپ تین سو سوہ تین سو کے اندر آؤٹ کریں شیئر ملا کے تو بارٹن چیز پت سکتا اور ابھی آپ نے جیسے کہا تیمپرامنٹ اور پیشنز نہیں ہے میرے خواب سے پچاس سے کم سٹائی کریٹ ہمارے بیٹس من ہوگا تیمپرامنٹ ہے تو اتنا سٹائی کریٹ ہمارا نیچے جا رہا ہے ٹائم کل کر رہے ہیں اس کے ساتھ رنس کرنے بڑے ضروری ہوتے پوزیٹیو کرگیر کے ساتھ تو اگر جیسے تیتیس میں جاتے شیئر پہ انہیں کا چار آؤٹ ہوگئے ہیں تو دیفنیلی یہ سو کے اندر اندر آؤٹ کریں تین سو سمہ تین سو رنگ کرنے ہو جیسے لاس سور پہ ہوا تھا سری لنکا نے کلاس شارجہ میں کیے تھے جیز رضا ریلی نے سو کیا تھا وہی میرے خواستے پوزیشن لگ رہی محج کی تو پاکستان محج میں واپس آ سکتا ہے کیوں نہیں آ سکتا اور یہی ایک ٹائم ہے اپنا کریکٹر شو کرنے کا کہ ہم لوگ چیمپنس ٹاپی چیت گئے ہیں اگر ہم ہی اس ٹائم سے نہیں نہیں سکے تو پھر ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا دوسروں ٹیموں سے بھی چیتنا کیونکہ یہ ٹائم اتنی نیچے لگی انڈیا سے لاسٹور نو کے نو مچھار کے آئی ہوئی پانگرہ دیش سے ٹیسٹ مچھار کے آئی ہوئی ہے ان کی ٹائم سٹیگل میں سیٹ کر رہے ہیں ہماری ٹائم تو سیٹ باولنگ ہوئی ہے بیٹنگ ہوئی ہے بیٹنگ ہوئی ہے بیٹنگ ہوئی ہے بیٹنگ ہوئی ہے لیکن ہماری ہوم سیریز ہے تو ہم لوگ کو یو سو ہونا چاہیے اور دوسری جیسے سینا میں ٹائم ساتھ سپینرز اتنے زیادہ کے ہوئے ہیں پر خیال سے اگر سپینرز نے اکش لانے تھے تو ان کو یہ تمیسٹی کھیل لگے تھے جو دو دو تین تین مچ ان کے مس ہوئے لازگر بھی مس ہوئے ہیں ازگر جیسے ابھی اس کو دنیسی کھلانی چاہیے تھے جیسے زلفکار بابر تھا ابھی اس کی ایج بھی اپنی ایکسپیریئنس ہے ابھی باہری بٹھانا تھا اس کو سال لے کے جاتے تو میرے کہہ سے زیادہ اچھونا تھا ازگر اور مچھور ہوتا اور کھیل کے جاتا جب جاتا تو اچھی پر محمس کرتا بلال آخر کو کھیل لے دیتے اگر آپ نے ایک اس پینگری کھلانا تو میرے کہہ سے پچھ کو ریٹ کرنا پچھ کو ریٹ کرنے میں تو کپتان اور کوچ نے تھوڑی غلطی کی اور کچھ سیلیکشن کے ایشوز ہیں اس پر بھی بات کریں گے ابھی ایک بریک لیتے ہیں پاکستانی بولرز نے بڑا اچھا کمیچ میں اور اب ایک مقابلے کی فضاء ضرور پاکستانی بولرز کی اس شاندار پرفارمنس کے بعد پیدا ہو سکتی ہے کچھ سیلیکشن ایشوز کو ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا